کسان بھائیو اگر آپ بھنڈی کاش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بھنڈی کا ہیبرٹ بیڈ سیلیکٹ کرنا چاہیے آپ اپنی مارکیٹ میں جا کر کوئی ہیبرٹ بیڈ کو سیلیکٹ کریں نارمل بیڈ سیلیکٹ نہ کیا کریں دیسی بیڈوں سے پروڈکشن اچھی نہیں ہوتی اور آپ کو نقصان ہوگا میں اپنی فصل کے لیے بیڈ جو ہے او ایچ ایک سو دو ریکمینڈ کرتا ہوں پاکستان میں بھنڈی کی اگیتی کاشت کے لیے سب سے اچھا موسم دسمبر ہے اگر آپ کے پاس ٹرنل ہے تو دسمبر کا موسم بہتر ہے اگر اوپن میں آپ لوگ جرمنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جنوری کا موسم اچھا ہے جنوری کے موسم میں آپ بیڈ پر لگا سکتے ہیں اور وقت کے اوپر فصل بھی تیار ہوگی اس وقت مارکیٹ میں ریٹ بھی آپ کو اچھا ملے گا بھنڈی کی کاشت کے لیے جرمنیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بیڈ کی جرمنیشن کے لیے سب سے پہلے آپ اچھی زمین کا انتخاب کریں بھنڈی ویسے تو ہر زمین میں اگائی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے سب سے اچھی زمین وہ ہے جو چکنی ہے اور جس کی پی ایچ چھے سے ساتھ تک ہے اور جس کے اندر پانی کی جو ہے ہولڈنگ کپیسٹی سب سے زیادہ ہے لازمی ہے کہ بھنڈی کو اگانے سے پہلے کھیتوں کے اندر گائے کا گوبر وغیرہ استعمال کریں جس سے آپ کے بیڈ کی جرمنیشن کا ریٹ بھی اچھا ہوگا اور پودے کی گروت بھی اچھی ہوگی پانی کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں سب سے بہتر ہے پتر بنائیں یا میڈ بنائیں جس میں بھنڈی سے بھنڈی تک کا فاصلہ چار سے پانچ انچ ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ چھے انچ تک رکھ سکتے ہیں اور ایک پتر کے اوپر دونوں طرف بھنڈی کا بیڈ لگایا کریں اس طرح آپ کے پتروں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے گی اور پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی ایک پتر سے دوسری پتر تک کا فاصلہ دو سے دھائی فوٹ تک ہونا چاہیے جب آپ پتر میں پانی چھوڑتے ہیں تو پانی کو اس لیول تک رکھنا چاہیے بیج جب بیج لگاتے ہیں بیج کے لیول سے نیچے پانی ہونا چاہیے زمین کے اندر بوئے ہوئے بیج کو صرف پانی کی نمی پہنچنی چاہیے ڈریکٹ پانی نہیں ملنا چاہیے اگر آپ پانی کے اندر بیج لگا دیئے ہیں پانی میں دبو دیئے ہیں بیجوں کو تو اس کے اندر فنگس کا اٹیک ہوتا ہے فنگس کا اٹیک کی وجہ سے ہمارا جرمنیشن ریٹ بہت کام ہو جاتا ہے فنگس سے بچنے کے لیے آپ بیج ایک کلو بیج میں دو گرام کاربن ڈیزم استعمال کریں اگر آپ بڑے پیمانے پر بڑی کاشت کر رہے ہیں تو اس کے لیے دو بوری سنگر سپر فاسفیٹ فی ایکڑ ایک بوری ڈی اے پی فی ایکڑ ایک بوری ایم او پی فی ایکڑ اور آدھی بوری یوریا فی ایکڑ اور تین سے پانچ کلو گرام سلفر فی ایکڑ استعمال کریں بیج کا جرمنیشن ریٹ جتنا اچھا ہوگا اتنے ہی زیادہ بندی کے پلانٹس ہوں گے اور اتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی زیادہ سے زیادہ فروٹنگ حاصل کرنے کے لیے ہر دس سے بارہ دن تک بندی کی گوٹی کرتے رہیں اور اس کے بعد ہر ایک سے دو دن کے بعد بندی کی تڑائی کرتے رہیں اس سے پروڈکشن مزید بڑھتی جائے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے